السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ممتاز بانو ویلوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں لکھی آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ریویو اور استعمال کرنے کا طریقہ کہ کیسے آپ استعمال کریں گے ہائر کی آٹومیٹک برشین کو اس کا پینل لگتا مشکل ہے بٹھ ہے نہیں تو انشاءاللہ آج کوشش کروں گی آج کے ویلوگ میں آپ کو سارا اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کی انسٹالیشن ہر چیز آپ کو اچھے سے سمجھائی جا سکے تو دوستو یہ ہے ہائر آٹومیٹک موڈل لیٹس موڈل ہے جو اب تک کا 85826 ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں آج آپ کو ہم بتائیں گے تو فرنڈز آج میں اسٹالیشن کے بارے میں بتا رہی نہیں دیکھیں یہ جو پائپ تھا ایک میں نے ادھر لگائے ہیں اور دوسرا پائپ جو نے وہ سمپلی میں نے یہ ہمارے پاس ٹوٹی تھی جو دو مو مالی اس کے ساتھ میں نے کنیکٹ کیا اور ابھی یہ وال کھلا ہو رہا ہے تھوڑا سی لیک ہو رہا ہے بہتنیس اکے کیونکہ میں نے اس کو بند کر دینا ہے دوسرا اس کا درینیش پائپ جو رہا ہے وہ میں نے اسی طرح سے بیچے بڑھاتا ہے اور جی اب ہم بات کریں گے اس کے فنکشن کے حوالے سے تو دوستو میں آپ کو بتا دیں سب سے ایزی اگر آپ کو بلکل آئیڈیا نہیں ہے تو یہ پاور کا بٹن ہے آپ اس پاور کے بٹن کو پریس کریں گے اور اس کے بعد یہ سٹارٹ تو ہی آپ کی مشین چل جائے گی سارا فنکشن کریں گے یہ ریکھیں جی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا یہ سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہ ہم سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے نارمل نارمل ہی آپ نے کپڑے دھونے ہیں تو آپ اس کو جسٹ نارمل پر یہ آگئے گی یہاں سے میں نے پروگرام نارمل کیا تو میں اس کو پھر اکے کر دوں گی اب پھر ٹھوڑنٹ کرتا آپ کے کپڑے اپنے ہیوی واش کرنا ہے تو آپ اس کو ہیوی پہ لے آئیں گے اگر آپ سمپل سپن کرنا چاہ رہی ہیں یہ کپڑے تو سپن کر دے گی کوئنکوئی فنکشن جو ہے یہ بلکل جلون کے سوٹ ہوتے ہیں جن کو بلکل ہاں سے ہم ہرکا ساتھ ہونا ہوتا ہے گندے نہیں ہوتے یہ کپڑے فنکشن اس کے لئے ہے اس میں ہی 3 منٹ کا واش دیتا ہے کپڑوں کو اور ٹوٹلی دیکھیں 10 منٹ کا اس کے لئے تائم ہے اور یہ اس کے لئے بیسٹ ہے اب یہ جو دوسری تفاہ کو پڑ لائن دی ہے تو یہ اس کے لئے ہے یہ دیکھیں تو دیکھیں اس کے لئے تائم بھی وہ سیوٹی سیمن مینٹس جو ہے وہ کپڑے مانگ رہے کیونکو اس کو دیپ کلیں کرنا ہے اور اگر آپ دھو رہے ہیں تو oir کے لئے تائم کیلئے 36 منٹ کا ٹائم اس کو درکار ہوگا اور اگر آپ ڈیلیکیٹ جو ہے بڑے gospardوں کے کپڑے ہیں اور ان کو آپ ڈھوننا چاہ رہیں اس کے لئے یہ آپ چھن ہے 40 منٹس اور ایر ڈریز اگر آپ چاہتے ہیں جی اپنے کپڑے اپنے سپن کیے ہیں اور آپ جانے ہیں بلکل پھوشک نکلیں تو اس کے لیے جسٹ اے ڈرائے جانے کہ یہ سپن نہیں ہوں گے پورا ایک ہنٹا سپن ہوں گے اور وہ اے ڈرائے ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ سے نورمل پہ آ رہی ہوں گے دوبارہ نورمل پہ آ گئے گے ہمارے مشین تو یہاں پر آپ جا کے اگر نورمل کو پروگرام کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہے بھی پہ چلی گئے اور یہ سپن پہ یہ کوئک پہ میں نے ابھی کوئک پہ کپڑے گھونے کیونکہ میرے پاس میں بھی آپ کو دھوکی دکھاؤں گی میں نے بیٹ شیٹ ہے جو گندی نہیں ہے بلکل تو ہلکا پھلکا مجھے اس کو واش کرنا ہے نورمل تو کوئک میں میں نے رکھا ہے اس نے ٹوٹل ٹین منٹس مانگیا ہے میرے سے تو میں اس کو مزید اپنی مرزی کے مطابق جو ہے موڈیفائی کر سکتی اس کے لیے ہمارے پاس یہ اوپشن ہے پروسس کی جس میں آپ وٹر لیول اپنی مرزی کا رکھ سکتے ہیں واش ٹائم اپنی مرزی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں رنس ٹائم بھی آپ کے کپڑے جو ہیں پانی میں سے نکلیں گے اور سپنگ ٹائم اور اگر ڈیلے آپ چاہیے آپ کہیں جا رہے ہیں تو میں یہاں پہ یہ ڈیلے لگا کے چلی جاؤں گی کہ دو گھنٹے کے بعد بھی مشین چلے اور کپڑے دھو دیں یہ اوپشن ہے اس کے لیے اس کے علاوہ یہ ہے جس کا چائلڈ لک آپ نے کرنا ہے لیکن آپ نے ڈیلی نہیں کرنا ہے اور اگر بہت ہی کپڑے گنڈے جھوڑ لیں اس میں ہی وی کسیم کی تو پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ جس کے اندر مٹی پہ گھارہ کچھرا جمع ہو گیا تب یہ آپ نے دونوں بٹن کو پریس کرنا ہے تو ٹائم کلین آپ کا ہو جائے گا اب یہ لائیٹ اوپر سپڑی گئی رکھیں گے ٹائم کلین کی لیے اوپشن ہے دونوں بٹن کو ایک ساتھ پریس کریں گے اچھے جب میں نے قویق پہ یہ لکھیں کیا ہوا تھا قویق پہ رکھا ہوا ہے میں نے ٹائم مانگ گیا میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق موڈیفائی کروں گی یہ پروسس میں میں گئی سب سے پہلے وہ واتر لیبل بتا رہا ہے کہ 3 ہوگا تو چلیں اس کو 3 پہ ہی رہنے دیتے ہیں اگر بعد میں مجھے چینج کرنا ہوا تو میں چینج کروں گی دوبارہ پریس کروں گی تو وہ نیچے واش ٹائم پہ آگیا واش ٹائم وہ کہہ رہا کہ 3 منٹ واش کریں گے مجھے اس کو بڑھانا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ کم از کم 3 منٹ پہ کیا واش ہوتا ہے تو ابھی میں دوبارہ اس کو یہ دیکھیں واش ٹائم پہ لے کیا ہے 3 منٹ اس کو کم زیادہ پریمیٹس سے کروں گے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اٹھ بیسٹ 7-8 9 منٹس چلیں گے واش ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ رنس وہ پوچھ رہے یہ واپس آئیں گے یہ رنس پہ آگیا کہ ان کی دفعہ رنس کریں گے یہ دیکھیں آپ دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں وہ ٹائم بھوڑی دے کے لئے لگتا ہے اس لئے وہ چل جاتا ہے یہ دیکھیں رنس آپ چاہیں دو دفعہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پڑھے رنس ہو 3 دفعہ چاہتے ہیں رنس ہو اور میکسیمم 3 ٹائم یہ رنس کرتے ہیں تو ابھی میں اس کو وان ٹائم ہی رکھوں گے یہ اناف ہے اور پر وہ سپن پہ آگیا سپن کتنی منٹ کرنے ہیں میں آپ نے 2 منٹس 3 منٹس میں 3 منٹ پہ سیٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ کوئک پہلا ہی فنکشن تھا اس کو میں نے پنی مرزی سے موڈیفائی کیا اور ابھی میں اس میں کپڑے ڈالیں نہیں میں اس میں کپڑے ڈالتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں جی فرنڈز تو یہ میری جو میں دھونا چاہ رہی ہیں ساتھ میں اس کے تکیئے بھی ہیں کشنز اور ان کو میں اس طرح سے ڈال دیا اور اس سے زیادہ بھی آپ اگر کپڑے دھونا چاہیں تو اس میں دھو سکتے ہیں میکسیمم انہوں نے 8 لکھا ہوئے لیکن آپ کو خود لیڈیس کو آئیڈیا ہوتا ہے تو میں اس سے زیادہ بھی دھو لیتی ہوں ابھی مجھے خالی بیٹ شیٹ دھونی ہے اس لیے میں نے یہ اور اب جی یہ اس کا جو کمپارٹ ہے اس میں ہم لوڈ کریں گے سرف ڈیٹرچین تو جی یہ ریکھیں سرف اوپر ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں سرف ڈال لیا اور یہ اتنا انا فیس کے لیے اس کے باڈ میں اس کو بند کر دوں گی اس میں اس کو بند کر دوں گی سوفنر میں اس میں نہیں اس کر رہی ہوں اس کے بھی میرے پاس اویلیبل نہیں تو سمکلی وارٹ میں نے آن کیا ہوئے پیچھے سے یہ ٹیاب میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک پائپ نیچے لگا تھا ایک اوپر لگا تھا اوپر والا بیکٹو ٹھیک ہے نیچے والا تھوڑا سا میری سے لیکیج ہو رہی ہے چکے کیونکہ میں نے اس کو کود کیا ہے ۔ نہیں یافتenn�� کا مثل تو بکن کر دون گی چمسی الان بعد ص Süلم جاز میں گ ottل 30 نزinations میں 5۴ سمیں گشنا کیونکہ ہم نے بڑھائیئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ۔ ٹو ویٹھائیئئئئئئئے، حデنا چاہتے ہیں têmکہ دیکھیں کہ گھرپ پانی کا hizo стали گل پانی پانی کا هنگ گل پانی میں سا تھا اگر آپ کو کم لگے تو آپ کو واتر لیول تب بھی بڑھا سٹھنے کیس طرح سے آپ نے یہاں سے روپنا ہے سٹاپ کرنے اور واپس پروسس پر آئیں گے واتر لیول وہ دکھا رہا ہوگا اگر تین ہے تو آپ نے یہاں سے بڑھا کے اس کو چار کر دینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو دوبارہ اور واتر بھی ایڈ ہو جائے گا ٹھیکے فرنڈز یہ تو تھا اس کا یوزش لیکن میں آپ کو کیونکہ میں آپ کو پروپر دکھا رہی ہوں ابھی جب چلتی ہے تب بھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو دکھا رہوں گی ٹوٹل ایڈ میرنٹس تو نہیں ہوں گی آپ کے تھاکہ آپ ازیلی اس کو پورے کو دیکھ سکیں پوفیلی فرنڈز آپ کو سمجھ بھی آگئی ہو گئی اور فرنڈز اس میں یہ دیکھیں بھی واتر جا رہے ہیں اور اگر میں اس کو بل فرس ویسے تو آپ کو جب بھی سے اوپن کرنا تو سٹاپ کر کے اوپن کریں گی لیکن یہ دیکھیں کہ میں کھولتی ہوں تو یہ ٹون کے ساتھ بند ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس چیز کا ٹینشن نہیں ہے اگر بچے کبھی کھول بھی لیں تو یہ چلتی نہیں رہی گی یہ بند رہے گی اور اس کے بعد آپ نے خود دوبارہ اس کو واپس سے سٹاٹ کرنا ہے اب یہ واپس سٹاٹ ہوگی اور پانی جلنا سٹاٹ ہوگی ہے تو یہ بھی ایک اس کا اچھا فنکشن ہے یہ دیکھیں اس میں واٹر جا رہے ہیں اور تقریبا ٹھیک ہو گیا واٹر بھی لوکے جانا چاہیے اتنا ضروری تھا اتنا ہو چکا ہے کیونکہ خالی بیٹ شیٹ ہے اب یہ چل پڑی ہے یہ دیکھیں اور فرنس یہ اسی طرح سے چلتی ہے آپ نے پریشانی ہونا کہ یہ کس طرح سے چل رہی ہے یہ اسی طرح سے چلتی ہے یہ ہینڈ پوش ٹیکنالوجی ہے تو ہاتھ سے جس طرح ہم دھوتی ہیں کپڑے تھوڑی دھر تھوڑی دھر تھوڑی دھر کودھر یہ اس طرح سے چلے گی اب اس کا جو واش ٹائم ہے وہ میں نے 7-8 منٹ سیلک کی ہے سات سے آٹھ منٹ یہ اسی طرح سے چلے گی اور یہ آپ دیکھ رہے ہی مجھے واتر لیول بے کھیک لگ رہا ہے اگر کم لگتا تو میں یہاں سے دوبارہ جو ہے پاوز کر کے پروسس سے واتر لیول پر جا کے یہاں سے اس کا لیول بڑھا گیتی اور دوبارہ سٹارٹ کرتی تو مزید واتر ایڈ ہو جاتا ہے اب یہ واتر لیول بے کھیک ہے اس کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ فرنڈز یہ رکھیں اب اس نے صرف نکال دی ہیں اور یہ سپن ہو رہی ہے صرف نکالنے کے بعد اس نے خود سے صرف نکالے اور اب یہ سپن ہو رہی ہے تاکہ پکایا جو صرف ہے وہ بھی نکل جائے اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ رنز کرے گی اس میں پانی ڈالے گا اور یہ رنز کرے گی اور یہ لکھیں اب اس کی یہ لائٹ ہے کہ اب یہ رنز پہ آ چکی ہے سیون مینٹس رومیننگ ہے اور یہ دکھیں یہ صرف جا رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو پائپ کو اٹیشن کی ہوا تو یہ بات نہیں ہے بعد میں بائپر نگا دوں صرف نکال دیں اس نے پھرنڈز جب اس طرح سے یہ رنز کرتی ہے سابون نکالنے کے بعد صرف نکالنے کے بعد جب یہ اچھا سے سپن کرتی ہے تو سارا صرف تکریبا نکال جاتا ہے اور پھر بہت کم پانی لگتا ہے بہت کم پانی میں جو ہے یہ واش کر دیتی ہے یہ کپڑوں کو کپڑوں کے اندر بلکل بھی صرف نہیں ہوتا اور یہ ریکھیں اب یہ پانی جنہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ کپڑوں کو پانی سے دھوئے گی اور جو اس کو لیول جو ہم نے پہلے اس کا لیول رکھا تھا تکریبا اور اسی لیول کا لیے 3 to 4 شاید تھا اسی لیول پہ یہ پانی پھنے لگی اور اس کے بعد پھر سے یہ چلے گی رینس کرے گی دو منٹ یہ رینس کرے گی اس کے بعد پھر سے یہ پانی نکلے گا اور پھر سپنگ ہوگا اور اس طرح سے کپڑوں ہمارے جو ہیں وہ خوش ہو کے ویڈی ہو جائیں گی یہ دیکھئی جی ہرام سے اس کا یہ دور بند ہوتا ہے اور اس کو ہم نے دوبارہ سٹارٹ کیا یہ رینس کر رہی ہے اب یہ رینس کر رہی ہے اس کے بعد تھوڑا سا یہ چلے گی پھر سے یہ سپن کرے گی اور ہمارے جو کپڑے ہوں ہمارے بلکو ریڈ ہو کے باہر میں دیں گے ابھی 6 منٹ کا ٹائم رہتا ہے اس کا تو یہ ہم نے قوک ٹرائم ہی کی ہے جس میں ہم نے واش ٹائم اپنے مرضی سے پڑھا لیا تھا فرینڈو میں کرتی ہوں کہ ہمارے آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کار آمد ہوگی آپ کی لیے انفرومیتر ہوگی اگر اس سے ریلیٹیڈ اس مشین سے ریلیٹیڈ آپ کوئی بھی کوئیشن پوچھنا چاہتے ہیں انکوائری کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فیل فری کریں جی آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں میسیج میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کروں گی ہمارے کپڑے جو ہیں اس وقت دھول کے خوشک ہو کے نکل آئے ہیں اور فرنس دھونے کے بارد ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ ہے اس کے فیلٹر کو چیک کرنا یہ رکھیں یہ اس کے فیلٹر ہے اور یہ میں نے اسے چیک نہیں کیے اور بہت آسان ہے یہ کھونے میں پہلے بھی بتا چکے ہیں اس میں جو دسٹ پارٹیکل یہاں جو روح ہوتا ہے کپڑوں کا وہ اس کے پر آجاتے ہیں اس کو جو ہے ہم ساتھ کر دی لیتے ہیں جی میں نے اس کو واش کر دی ہے اور آپ نے اس کو واپس لگانے لگی ہے وہ بہت آسان ہے اس طرح سے سلایڈ کر کے اور یہ اپنے اسے لگا دی ہے تو یہ تو تھا جی ہمارا آج موڈل ہے 85826 واشنگ مشین آٹوماتک کا پروسیجر کہ اس کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں انسٹال کرنے میں بہت آسان ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا ہوففلی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اگر آج کا ویلوگ اچھا لگا ہے تو دوستو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا کوئی سوال ہیں تو پور سکتے ہیں اور شیئر کیجئے گا ملیں گے آپ کو نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے آپ کو نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے لیکن اگر آپ کو نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے